بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ایٹین نائٹی فور میں دیٹرمنیشن آف کمپنسیشن کہ کمپنسیشن کا تائین کیسے ہوتا ہے کیا تریخہ کار ہیں اور تھوڑا تا انٹرڈکشن بھی ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا کہ ایک زمین جو ہے کیسے جو ہے گورنمنٹ ایکوائر کرتی ہے اور اس کے پر جو ہے وہ کمپنسیشن دیتی ہے اس کا تائین کرنا ہے ہم نے سو اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں انٹرمنیشن آف کمپنسیشن کمپنسیشن ہوتا ہے محافظہ جو آپ سے زمین حصول کی جاتی ہے جو گورنمنٹ آپ سے زمین لیتی ہے کسی بھی فلاہی پرپرس کے لیے جسے انہوں نے حسطات بنانے ہوتے ہیں بینٹس روہ بنانے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اطارے بنانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ان کو جب بھی زمین کی ضرورت کرتی ہے تو وہ ایکوئر کرتے ہیں یہ ایکوزیشن بیسی کے لیے ایکوئر سے گورنڈ نکلا ہے ایکوئر کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ محافظہ دیتے ہیں کوئی اپر جنسی کے طور پر بھی گورنمنٹ جو ہے فوراں نہیں لے لیتی ہے بعض اوقات ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کی فلاہ کے لیے ایک ایسی جگہ بنانی جہاں پہ ہر بندے کی پہنچ ہو سکے اسی ایکسس ہو سکے اس لیے ان کو وہ زمین ہر طرح سے لینی ہوتی ہے جس طرح روڈز وغیرہ نکل رہی ہو کوئی نئے پروجیکٹس جس طرح آج کل بن رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو پروپرٹیز کی ضرورت پڑتی ہیں اور وہ پروپرٹیز جو ہے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان میں مختلف لوگوں کے نام بھی ہوئی ہیں گورنمنٹ کے نام تو ہوتی ہیں لیکن آور آل ساری گورنمنٹ کے نام نہیں ہوتی اس لیے ان کو حاصل کرنی پڑتی ہے کوئیز کرنی پڑتی ہے اس کے یہ وہ مابضہ دیتے ہیں تو مابضے کا تائین کیسے کرتے ہیں یہ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ تائین کرنا جو ہے وہ کس طرح ہے مابضے کا تائین کیسے کرنا ہے تو اس کا انتردکشن ہے لاند اقوزیشن ات امپورد گورنمنٹ کو اقوار لاند only for public purpose تو لاند اقوزیشن ات جو ہے یہ ات امپورد گورنمنٹ کو امپورد گورنمنٹ to acquire لاند گورنمنٹ کے پاس ایک پاور دی گئی ہے اس کانون کے تائر لاند اقوزیشن کے تائر تو اس کو امپورد کیا گیا ہے کہ آپ لاند لاند جو ایک وائر کر سکتے ہیں for public purpose only for public purpose تو اس میں جو purpose ہے وہ مینشن کرنا ضرور ہے only for public purpose جس میں انہوں نے ہسپیٹلز بنانے ہوتے ہیں ہمارے جو ڈیشری کوٹس بنانے ہوتے ہیں بہت سارے شہروں میں جو ہے جو ڈیشری کی کوٹس جو ہے وہ شہر کے پروجوم جگہ پہ تھی انہوں نے اس جگہ کو کام کنسیڈر کر کے اس کو باہر شہر کے باہر کسی اچھے وسیل اور اس پروفر لینڈ میں جو ہے convert کرنا ہے تو تو اس کانون کی ضرورت پڑھتی ہے Land Acquisition Act کی ضرورت پڑھتی ہے اس کے اندر وہ جو ہے پاور ہوتے ہیں گھرمنٹ پاور ہوتی ہے وہ پراپرٹی کو ایکوائر کرنے کے لیے اور اس کے بدلے میں compensation دینا ہے جو پراپرٹی کا مالے گئے جو پبلک پراپرٹی پراپرٹی ہے تو اس میں انہوں نے مابضہ دینا ہوتا ہے only for public purpose پبلک پرپرس کے لیے ایکوائر کرنے کا انہوں کو رائٹ ہے اور اس کے اوپر اس کے اوپر جو ہے انہوں نے بیٹے کھڑی کرنی ہوتی ہے اپنے مقاست جو آگے کرنے ہوتے تو compensation is determined تو compensation جو ہے determined ہوتی ہے and trade to those private persons or bodies whose land is required تو compensation جو ہے ان کو دیا جاتا ہے کمپنسیشن محافظہ جو ہے is paid only those ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کی زمین جو ہے ایکوار کیے جاتی ہے اس لائن is so required تو جن کی زمین جو ہے ایکوار ہوتی ہے who is plans so required تو یہ اس کا انٹوڈکشن ہے کہ پروپرٹی جو ہے کہ اس مقصد کے لئے اقبار کھالا ہے تو اس پہ ان جو جو لینڈ کی آنرز ہوتے ہیں ان کو بھی نوٹس بھیجے جاتے ہیں ہم آپ کی جائے پروپرٹی اس مقصد کے لئے خواہر کر رہے ہیں تو اب رائٹو کمپنسیشن اس پہ ریلیمنٹ پرویلین جو ہے دیٹرمینیشن آف کمپنسیشن کی وہ ہے سیکشن 23 اپ لینڈ اکوزیشن ایک تو اس کو ڈیٹ کرتا ہے کہ آپ نے مہمزہ تھا ہوں کون سے روز کا پیار کرنا ہے تو سیکشن 23 کو دیکھتے ہوئے اس بندے کا جہاں کمپنسیشن جو ہے دو اڈیٹرمنٹ کرتے ہیں سیکشن 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 23 اپ لینڈ اکوزیشن ایٹ اس کو ڈیٹ کرتا ہے اس کے اندر کے لئے وہ رولز دیئے گیا دیٹرمینیشن کے دیٹرمینیشن آف کمپنسیشن کے لئے رولز دیئے گیا سیکشن 23 میں اس کو ڈیٹرمینیشن کرتا ہے تو اس میں ہے رائٹرم کمپنسیشن ہے کس کو جو ہے وہ کمپنسیشن ملنا ہے ہم نے اس میں بتا دیا ہے رائٹرم کمپنسیشن کون سے لوگ جو ہے وہ ماغذہ لینے کے حق دار ہے کون سے لوگ جو ہے وہ رائٹ رکھتے ہیں رائٹرم کمپنسیشن انسیڈنٹل تو دی انیوائیڈ پر これで پرسن انٹرسٹیڈ جو پرسن پی پرسین پی حق دار ہیں تو اس کے بعد matters to be considered تو یہ ہمارا اصل point ہے matters to be considered کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن کو سامنے رنگ کے لیے معاملات آئین کرنا ہے تو matters ہیں to be considered matters to be considered in determining compensation in determining compensation کو determine کرنے کے لیے کون سے معاملات جو ہے وہ consider کرنے ہیں ان کو سامنے رکھ کے مابضہ تائم مابضہ کا تائم کرنا ہے وہ معاملات جو ہے وہ کون سے ہیں معاملات جن کو سامنے رکھ کے جو ہے کونے compensation کو تائم کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے following are the matters which are taken to the consideration وائلز میں نے the compensation تو اس میں سب سے پہلے ہے market value of land number one پہ market value of land تو سب سے پہلے انہوں نے market value کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہی اس کے معاملے کا تائم کرنا ہے market value of land چیک کرنے کے بعد ہے چیک کرنے کے بعد لکھ لیتا ہے اس کی market value جو ہے کیا ہے the market value of land and the date of publication of the notification جو ہی notification publish کرنا ہے کے بعد compensation paid کرنا ہے مالک کو جو پرسن انٹرسٹیڈ ہے اس پرابرٹی کے ساتھ ان کو کمپنسیشن دینا ہے مابضہ دینا ہے کمپنسیشن پار سٹینڈنگ کروپس سٹینڈنگ کروپس کا مطلب ہے جو وہاں پہ کھیتی باڑی ہوئی اور وہاں پہ کوئی فصل جو ہے وہ مستیار ہے یا پکنے کے قریب آئی ہے دو ماہ کی ہو گئی ہے ظاہر ہے دو ماہ جو ہے اس نے چیسان میں اس کے اوپر خرچہ کیا ہوگا اس کے خرچے کی لاغت جو ہے وہ انہیں اس کے اندر لکھنی ہوتی ہے کمپنسیشن اور اس کو کمپنسیشن کے طور پر اس کے اندر ڈالتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ جو آپ کی کراپس ہے اس کا اتنا مابضہ بند ہے اور اس کے ساتھ کراپس اینڈ ٹریز ہیں ٹریز میں وہ بابرات ہیں جن سے وہ ہر سال کوئی فائدہ لیتا ہے ہر سال اس کا ٹھیکا جاتا ہے تو وہ بابرات پر مستمع ہے اگر کوئی مہنگو ٹریز ہیں یا کنوں کے باب ہیں تو ان کا بھی مابضہ جو ہے اسی رولز کے تیز انہوں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ فصل ہر سال تیس چالیس ہزار یا پچاس ہزار پرپرٹی سے ہر سال ان کو ملتے ہیں تو وہ مابضہ بیٹو ہے ایوریج کے عزاب سے لگائیں گے اور اس کو اس کے اندر شامل کر لیں گے چلیں گی پانچ سال تیل رہا ہے بابرات اس کے اندر ڈال دی سال دی تو وہ بھی ان کے بعد اس طرح کی پیچھے تحریر ہوتی ہیں کہ پیچھے معافضات تیس جگہ پر کتنے دی کنوں کا باب ہے جب ہیں کوئی اور سٹینڈنگ ٹریز ہیں جو بھی ہیں تو ان پر مافضات ان کو دینے ہیں تو کیا دینے ہیں یہ بھی ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں سٹینڈگ پروپس کا اور ٹریز کا تو جب ایس سسٹینڈ بیلی برسر انٹرسٹڈ بائی ریزن اف ایک سٹینڈگ پروپس آر بائی چیز بائی کنگ ترگیörung پروپس خیال نکی پروپس چیز تھے تو ان کا بھی معافضہ جنر ملنہ آر پروس ان ٹی نکی پروس ایس پروس بیلی نمی سی پی امید اس بار سیری ہیں یہ دیمیج اس فور آئیس ہے جو اس زمین کے ساتھ چلے ہوئے ایسے وہاں سے وہ جو ہے پانی کا وہ ایک مسائل تھا وہ اس کا نقصان ہو گیا وہ کھڑ گیا وہاں سے پانی گزار نے آنا تھا اس کی طرح آپ کو پکٹ دیا گیا گیا وہ بائی SEVERANCE جو اس کا نقصان ہو گا اگر میں سسٹینٹ با آئی رفت اور سنجھ جو بھی اس نے نقصان برداسط کیا ہے پرسن ان چھنڈ نے نقصان برداسط کیا جبReg کتام جسمتین جو بھی پرسن نکسی پرسن اور پروپرٹی میں اس کو کوئی نقصان آیا ہے تو وہ اس نقصان کا محفظہ بھی آپ کو لکھیں گے کہ یہ اس وجہ سے ان کی سڑک روڑ گئی ہے ان کے پانی کے وسائل روڑ گیا ہے اور وہ ختم کر دی ہے ہم نے تو وہ اس چیز کا محفظہ دینے کی گورنمنٹ باپن ہے جو جائے میں سسٹین بائی تو پرسن اینترسٹی ایٹی ٹائم آف کولیکٹرز تو کولیکٹرز تکنی پوزیشن آف کلینڈ بائیزن آف سویرن سچ لینڈ فارس آدھر لینڈ تو اس میں جو ہے ڈیمیج میں جو بھی انہوں نے پارٹ پچھار کی ہے اس کو نقصان کی ہے اس کو الہذا کلنے کے یہ پراپرٹی وہ لاہرہ انہوں نے اپنا ہے وہ بنانی ہوتی ہے وہ بانٹریز بنانی ہوتی ہیں اس کے اندر سے اس میں جو بھی چیزیں آئی ہیں سڑک آئی ہے کچھ بانی کا وہ کھالا آیا اس کو انہوں نے توڑ دیا تو اس کا بھی وہ ڈیمیج جو ہے وہ اس پر محجم کریں گے اور اس کے بعد ہے ڈیمیج فار انجریز ایفیکٹ اگر پراپرٹی تو یہ بھی اسے ملتا ملتا ہی ہے سمیریز کا مطلب جو ہے علیہہ کرنا پراپرٹی کو علیہہ کرنے میں جو بھی ان کو نقصان آئے ہیں کوئی بھی بیلڈنگ اس کے ساتھ بڑی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کا بھی معافتہ دے دیا تو اس کے بعد جو نقصانات اور انجریز ہوئی ہیں ایفیکٹ اگر پراپرٹی کو انہوں نے پیٹ کیا ہے شکریٹ اگر پراک کرنے دمیج جو بھی جخصان ہویا ہے دمیج اور انجریز دمیج سستاند بھی پرسن انجریز انجریز افیکٹ ادھر پرپرٹی اگر وہ دوسری پرپرٹی کو افیکٹ کرتی ہے کوئی کی جخصان ہے انجریز پوچی ہے افیکٹ ادھر پرپرٹی تو وہ بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہوگی اگر کہ اس نے دوسری پرپرٹی کو کوئی نقصان دی ہے انجریز دی ہے اس کو نقصان پہنچا ہے افیکٹ کی ہے اس کے ساتھ والی زمین کو بھی تو وہ بھی جو افیکٹ ہوا ہے اس کا نقصان ہوا ہے دمیج سستاند بھی پرسن انجریز جو ہی پوزیشن لیا تو اس کے ساتھ جو زمین کے ساتھ جوڑی بیلڈنگ تھی اس کو بھی توڑنا بڑا تو وہ بھی جو جو اینڈ ایمیج ہوئے ہیں ایدھر پراپرڈی کے مووویبل ہے جو اس کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی اس کو جو بھی نقصان آیا اب ایسے کم بیلڈنگی کی فیکٹری آیا اس کے اندر مشینیں تھیں اس کو اکھارنے کے لیے وہ تقریبا لاکھ منو پیل لگانے پڑے اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پر شفت کرنے کے لیے کہ وہاں پہ کچھ سڑک نکال رہے ہیں سڑک کے لیے سامنے فیکٹری آئی ہے جو اس کو توڑنا ضروری ہے تو وہ اس کی فیکٹری کو اکھائیں گے کہ بھائی آپ جو یہ فیکٹری کا جو سمان ہے اس کو اٹھا کے دوسرے جگہ پہ لے جائیں ہم اس کا معذر لیتے ہیں اس پرپرٹی کا اور اتنے میں آپ اسے دوسری پرپرٹی لے ہیں لیکن اس کو جو فیکٹری کے اندر سمان تھا بلانٹ لگے ہوئے تھے وہ تھا کے دوسری جگہ پر لگانا ہے تو وہ جتنے بھی چیزیں ہیں مووے بل ہیں یا مووے بل ہیں تو ان کا نقصان بھی جو ہے انہوں نے پیٹ کرنا ہے تو یہ نمبر فور پہ تھا اس کے بعد لاؤس آف ارننگ نمبر فائٹ پہ ہے لاؤس آف ارننگ نمبر فور تھا نمبر فائٹ پہ ہے لاؤس آف ارننگ تو دی ڈیمیج سسٹینڈ بائی پرسن جو کی نقصان جو ہے گرداش کیا ہے پرسن ایچرسٹیڈ نے وائل ٹکی پوسیشن آف دی کلیکٹر جو کلیکٹر نے پوسیشن لینے کے دوروں میں جو کی اس کا نقصان کیا ہے اور اس کو مجبور کیا گیا ہے آپ اپنا یہاں سے جو ہے پلیس آف بیزنس پی تبدیل کر لیں پلیس آف ارننگ نمبر فائٹ پہ ہے 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 تو اس چیز کا بھی ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے اس کے پاس ڈیمینیشن آف پروفیٹ دیمینیشن آف پروفیٹ نمبر فائٹ پروفیٹ کا کم ہونا زباد پذیر ہو جانا دیمینیشن آف پروفیٹ اگر وہاں پہ ان کا کاروبار اچھا چل رہا تھا پہلی جگہ پہ اور اس کو ختم کر کے انہوں نے دوسری جگہ پہ کیا تو لا محالہ پروفیٹ میں بھی کمی آئے گی تو وہ اس چیز کے بھی پیسے دیں گے ان کو اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا جو ہی کمپنسیشن تیار کیا ہے پروپرٹی کا تو اس میں وہ مامزہ بھی جو ہے ان کو بتانا وہ دینا پڑے گا جو کہ اس کے پروفیٹ کو مزید رقصان میں لے سوال پزیری آنا شروع ہو رہی ہے جس طرح پہلے کام چل رہا تھا وہ ایسا اب نہیں چل رہا کچھ جگہ آگے دوزان شفت ہو گئی ہے چند قدم بھی شک آگے بھی چلی جائے مقصام تو بڑا بہت ہونا شروع ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا بھی جو اگر کچھ ڈیمیج سسٹین ہوتا ہے ایڈ ڈی ٹائم اپرداش کرتا ہے مالے بھی جو ہے اس پروپرٹی کا کام ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ بھی ان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کمپنسیشن میں اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا تو دوستے پر انہوں نے کیس لا بھی بتائے ہیں ایڈ نائیٹین ایڈ نائیڈ کا ایمل ڈی میں بینشن ہے کیس لا اس کا پیج نمبر ہے تین ازار ایفر تیس 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 تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کی کمپنسیشن بھی انہوں نے وصول کی ہیں جس دگہ پہ کسی کا پروپرٹ بیزنس چل رہا ہو اور اس میں پروپرٹ چل رہا ہو اور چون ہی انہوں نے قبضہ لیا اور اس کو کسی اور دگہ پر شفٹ کر دیا اور اس کا پروپرٹ جو ہے کام ہو گیا تو انہوں نے کہہ جی ہے کہ اگر کسی کا پروپرٹ کام ہو سا ہے ازاروال بزیر ہوتا ہے تو اس کا بھی محافظہ کیا ہو دینے کی گورنمنٹ دینے کی پابند ہے تو یہ اس کے چھیک معاملات تھے چھے میٹرز سے جو کنسیڈر کرنے تھے انڈیٹرمنیشن اور کمپنسیشن کمپنسیشن کو کمپنسیشن کو دیٹرمنٹ کرنے کے دوران جو بھی ان کو معاملات ہم دیکھنے ہوتے ہیں ان میں یہ چھے تھے اس میں سب سے پہلا تھا مارکیٹ ویلیو تو سب سے مین امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ مارکیٹ ویلیو ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذریعہ غازی ہے تو اس میں سب سے پہلے مارکیٹ ویلیو دیکھی جاتی ہے کہ باقی پروپرٹیز کی کیا ویلیو اس کی حساب سے اس کو مارکیٹ ویلیو کی حساب سے پیسے دیے جاتے ہیں تو ہمارے ہمارے افغان میں بھی دو تین مثالیں ہیں کہ انہوں نے پروپرٹیز لی اور مارکیٹ ویلیو دیکھتے تو مارکیٹ ویلیو اور اس کے بعد کمپنسیشن فارس سٹیننگ پروپس اور ٹریز تو اس کے بعد سٹیننگ پروپس اور ٹریز کے اوپر بھی کمپنسیشن جو ہے انہوں نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے ڈیمیج بائی سویرینس سویرینس جو اس میں ایک خار پچار ہوگی تو ساپ جو بھی چیزیں چھوٹیں گی جمسان ہوگا تو وہ جو پروپریٹی لھی پروپرٹی ساتھ تیس تاریس ہزار چار ہزار پہ دے رہی تھی تو وہ اگر ختم ہو گئی تو اس کو بھی انہوں نے سامنے رکھنا ہے اس کے بعد دیمینیشن آف پروفیٹ ہے پروفیٹ میں کمی ہے نمبر آخر کے زواد پذیر ہے تو اس صورتحال نے بھی اس کو بھی جو ہے سامنے رکھ کے جو ہے انہوں کو معافضہ دینا پڑے گا ادر وائز جو ہے وہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے ادر وائز انہوں نے کمپنسیشن نہیں لینا ہے ادر وائز ان کے پاس یہ اپشن بہت ہی کم ہے جو اپنی پروپرٹی کو اس طرح ایکیوزیشن سے بچا لیں مہت خم ہوتا ہے تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا لینڈ ایکیوزیشن ایکٹمنٹ ترمینیشن آف کمپنسیشن